نمشکار دوستوں میں انکر ماتھول موٹیویشنل سپیکر ایک بار پھر سے آپ سبی لوگوں کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں دوستوں آج کا ٹاپک ہے فیوچر جب بھی ہم لوگ یا ہمارے بچے یہ چیز سوچتے ہیں کہ ہمارا فیوچر کیسا ہوگا تو من میں خیال آتا ہے کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے ہم انجینئر بنیں گے ہم پولیس مین بنیں گے ہم سنگر بنیں گے یا ہم کرکیٹر بنیں گے کئی ساری فیلڈز ہیں جو ہم لوگ کے مائن میں آتی ہیں لیکن کیا ہم لوگ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارا بچے اگر ڈاکٹر بنے گا انجینئر بنے گا کرکیٹر بنے گا پولیس مین بنے گا یا جو بھی وہ کیسا بنے گا یہاں پر کیسے سے مطلب اچھے اور برے سے ہوتا ہے اور اچھے اور برے میں ہم لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو جتنا ارن کر رہا ہے یا جو جتنی بڑی کمپنی میں ہے یا جتنی اچھی جگہ پر ہے وہ اتنا سکسیسول ہے مگر میرا یہاں پر مطلب کسی بھی چیز کو ارن کرنے سے یا بڑی کمپنی سے یا بڑے بزنس سے نہیں ہے میرا مقصد یہاں پر اچھے اور برے سے یہ ہے کہ ہمارا بچے اگر ڈاکٹر بنے گا تو وہ کیسا ہوگا اس کا کیریکٹر کیسا ہوگا وہ کتنا پولائٹ ہوگا اس کے اندر کا انسان کیسا ہوگا کہ وہ دوسروں کی فیلنگ سمجھ رہا ہوگا اگر ایک پولیس مین بھی ہے تو ایک پولیس مین بہت سارے پولیس مین ہیں لیکن آپ بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں تو جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم اس سے ملیں اس کا بڑا اچھا نیچہ تھا وہ بات بہت اچھی طریقے سے کر رہا تھا اس نے میری بات کو سنا اس نے میری بات کو سمجھا تو کئی بار ہم لوگ جب بھی کسی کیریکٹر کی بات کرتے ہیں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ سکسیسفل ہو گیا وہ آج آئی ایس آفیسر ہو گیا وہ پولیس میں ہو گیا وہ ڈاکٹر ہو گیا انجینئر ہو گیا وہ کرکٹ کھیل لائے لیکن آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو ان ڈاکٹر میں بھی انجینئر میں بھی ہم لوگ یہ چیزے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں آپ اس پر ڈیفائن کرتے ہیں کہ ان سے بات کری تو بڑا اچھا لگا ان کا نیچر بڑا پولائٹ تھا اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جب ہم لوگ بچے کی پرسنیلٹی کی اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں اب ہوتا کیا ہے کہ بچہ صبح اٹھتا ہے سکول جاتا ہے سکول سے لوٹ کر کے آتا ہے آنے کے بعد اپنے ٹویشن کا کام کرتا ہے یا سکول کا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ ہم لوگ ریگولر بیسز پہ ریگولر بیسز پہ میں پھر سے کہوں گا کہ ہم لوگ اس چیز پر دھیان دیتے ہیں کہ اس کی پرسنیلٹی کا جو ڈیولیپمنٹ ہے جس میں اس کی صرف پڑھائی نہیں ہے جس میں اس کے بات کرنے کا طریقہ ہے اس کے اندر کی فیلنگز ہیں اس کی باڈی لینگویج ہے اس کے سنسکار ہیں ایسے کئی ساری چیزیں ہیں ایون ٹریڈیشنیلی جس بھی کلچر کو مانتا ہے اس کی کتنی نولیج ہے اس ساری چیزوں سے مل کر کے ایک بچہ بنتا ہے اور جب وہ بچہ ان ساری چیزوں میں اچھا ہوتا ہے تو اس کا فیوچر اچھا ہوتا ہے پیسے سے یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سکتا کہ کون سکسیس فل ہے یا نہیں ہے کیونکہ سکسیس کئیول اس سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں تک مانتے ہیں ہم کتنا سکسیس فل مانتے ہیں پیسے ہو سکتا ہے کسی کو بہت پیسہ چاہیے تو اس کو ہمیشہ یہ لگتا رہے گا کہ میں سکسیس فل نہیں ہوا ہوں اور کسی کا کم میں ہی کام چل جائے گا تو اس کی نظر میں تو سکسیس فل ہو گیا سکسیس کا کئی ساری ڈیفنیشن ہو سکتی ہیں لیکن اس ویڈیو کے مادہم سے آج میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ سکسیس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ پیسہ کتنا کمالیتے ہیں ہم کس پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں ہمارا کیریکٹر کیا ہوتا ہے ہم کیا کرنے لگتے ہیں آپ دیکھیں بڑے سے بڑا پلئیر ہوتا ہے اور ہم لوگ یہ چیز سوشل میڈیا کے مادہم سے دیکھتے ہیں کہ یار وہ جو پلئیر تھا بڑا ایروگنٹ تھا وہ اس کو بات کرنے کیا تمیز نہیں تھے آج کل آپ لوگ خود سوچئے کہ ہر ایک انسان کو پڑھا لکھا اگر ہم کسی بزنس مین کی بات کرتے ہیں اگر اس کو اپنے آفس میں کئی سارے لوگوں کو اپوائنٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس نے کیا پڑھائی کری ہے یہ سب سوچ کر کے اس کو اپوائنٹ تو کرتا ہے لیکن وہ بچہ آگے رائس کیسے کرتا ہے کہ اس کا ریلیشن کیسا ہے وہ کتنا لویل ہے اپنی کمپنی کے لیے کتنا پنکچول ہے اور یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنس رکھتی ہیں اس کی لائف میں اس کی سکسس کے لیے پڑھائی پر دھیان دینا بہت ضروری ہے کہ بچہ کیا پڑھڑا ہے کیا نہیں کر رہا ہے یہ سب کچھ دیکھنا بہت ضروری ہے وہ اگر کھیلنے جا رہا ہے تو کھیلنے میں بھی کیسا ہے یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے لیکن ان سبھی کے ساتھ یہ چیز بھی بہت امپورٹنس ہے اگر کوئی بچہ میرا ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس سے بھی میں یہ چیز کہنا چاہوں گا اور اگر میرا یہ ویڈیو کوئی پیرنٹ دیکھ رہا ہے تو میں اس سے بھی یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ سب کچھ چھوڑ کر کے 20% ٹائم لائف کا جس میں آپ اپنے بچے سے اموشنل باتیں کریے اس کو سمجھائیے اپنے حالات بتائیے دوسروں کے بارے میں بتائیے اگر آپ کی لائف بہت اچھی ہے تو آپ ضرور دوسروں کے بارے میں بتائیے کچھ غریب لوگوں کے بارے میں بتائیے ان کی اموشنز کو بتائیے کہ ان کو کتنی تکلیف ہے کتنا درد ہے جس سے وہ لڑکا جب بھی جس بھی کیریکٹر میں جا رہا ہو وہ ڈاکٹر بن رہا ہو وہ انجینئر بن رہا ہو پولیس مین بن رہا ہو تو جب بھی وہ اپنی کسی ایک پوسٹ پر ایک اس جگہ پر پہنچے اور وہ ایک سکسسفل انسان ہو تو وہ ان لوگوں کی مدد بھی کرے جب بھی کوئی اس کے پاس جائے تو وہ ان سے بات اچھی طریقے سے کرے اکثر پیڑنٹس ہی بات کہتے ہیں کہ ہم نے تو ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہمارا بچہ کیا بنے گا ہم نے سوچا ہے ہم اس کو ڈاکٹری کرائیں گے ہم نے سوچا ہے ہم اس کو انجینئر بنائیں گے اور کچھ لوگ ہم سے ملتے ہیں جو یہ چیز کہتے ہیں کہ ہم نے اوپر والے کی بھروس سے ایک دم چھوڑ دیا ان کو جو بھی چیز کی ضرورت ہے ہم وہ پوری کر رہے ہیں اور ان کو جو بننا ہوگا وہ بن جائیں گے لیکن ان دونوں سیچویشن میں ایک چیز سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے ہم لوگ کو آج یہ سوچنا ہے کہ آج سے بیس سال بعد یہ بچہ اپنی پڑھائی پوری کرے گا اور بیس سال بعد کا زمانہ کیا ہوگا اور اگر آپ کو شاید یہ چیز امیجن کرنے میں دکت ہو تو آپ ایک کام کریں آپ اپنی لائف کے بیس سال پہلے پہنچ جائیں اور سوچئے بیس سال پہلے کیا کیا تھا اور آج کیا کیا بدل چکا ہے آج جو ایڈوکیشن کا پیٹن ہے اور بچے آج پڑھ رہے ہیں جو ساری چیزیں کر رہے ہیں آج سے بیس سال بعد پتہ نہیں جو بچے آج جس چیز کی تیاری کر رہا ہو آگے آنے والے سمیں میں وہ جوب ختم ہی ہو جائے وہ جوب ہو ہی نہیں اس کی جگہ کوئی نہ کوئی اور چیز لے لے اب پہلے ہاتھ سے ٹائپنگ ہو جاتی تھی اب بول کر کے بھی ٹائپنگ ہو جاتی تو دیرے دیرے اگر کسی نے اپنی لائف میں ٹائپنگ سیکھی ہوگی تو آج بول کر کے ٹائپنگ ہو رہی ہے لوگوں کو اب ایسے لوگوں کی ضرورتی نہیں جو ٹائپ کریں تو لوگ اپنے آپ اس چیز کو بول دیتے ہیں یا کئی سارے ایسے سوفیر آ گئے ہیں جن کے مادہ ہم سے سارے لیٹرز لکھے جا سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہو جاتا ہے تو جب آج سے بیس سال پچیس سال بعد بچہ جب یہ دیکھے گا کہ جس چیز کی میں نے تیاری کری وہ اب نہیں ہیں اب وہ چیز اب وہ جوب نہیں ہے پھر نئی جوب سا چکی ہوں گی ہم لوگوں کو آج سے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ ہم جو بھی بچے کی پڑھائی کر آ رہے ہیں یا جو بھی چیز ہم اس کو دے رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم پڑھائی کے ساتھ ساتھ اگر اس کو ڈیبیٹ کومپٹیشن ہو رہا ہے آپ پارٹیسپیٹ کرائیے سنگنگ کومپٹیشن ہو رہا ہے آپ پارٹیسپیٹ کرائیے پھر لوگ کہتے ہیں کہ میرے بچے کو سنگنگ آتی نہیں تو ہم پارٹیسپیٹ نہیں کراتے نہیں آتی ہے تو کیا ہوا مائک پر جائے گا کونفیڈنس لیویل اس کا بڑھے گا وہ خراب ہی گائے گا کوئی بات نہیں لیکن کونفیڈنس اس کا امپروو ہوگا تو آپ اس کو پارٹیسپیٹ کرائیے جب آپ اس کو دس جگے پارٹیسپیٹ کرائیں گے دس جگے آپ اس کو بھیجیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے اندر ایک اور کونزی خوبی ایسی ہے جو اس کو آگے بڑھا سکتی ہے تو بچہ پڑھنے میں اچھا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو لگا کہ یہ گانا بھی بہت اچھا گا سکتا ہے تو آپ ٹرائی کرو کہ اس کو آپ ایک سنگنگ کی بھی کلاس دینا چالو کر دو کہ آگے چل کے اس کے پاس اس کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک اور ایک ایسی چیز ہو جس میں وہ کریئر بنا سکتا ہے تو ہو سکتا ہے بڑا ہو کر کہ وہ اپنی بہت اچھی پڑھائی کریں پڑھائی کر کے وہ بہت اچھا انجینئر بنیں اور انجینئر بننے کے بعد وہ ایک ایسا انجینئر ہو جو بہت اچھا گانا بھی گا لیتا ہو کیونکہ آگے آنے کے سمیں میں ہم لوگ کو یہ چیز دیکھنے ہے کہ ہم کو بچے کی آج پرسنیلٹی اچھی بنانی ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ بہت اچھا نہیں ہوا پڑھائی میں اس کے بہت زیادہ مارکس نہیں آئے تو پیرنٹس نمبر کے پیچھے پریشان رہتے ہیں کہ میرے بچے کے اتنے دو نمبر کیسے کٹ گئے میرے بچے میں کہ سو میں سو نہیں آئے بیس نمبر میرے بچے کے کیسے کٹ گئے آج نمبر اور ایک پیپر آپ کے بچے کے کریئر کو آپ کے بچے کے فیوچر کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا ہے کہ آپ کا بچہ فیوچر میں کیا کرے گا آپ یہ سوچھو نمبر کم آئے کوئی بات نہیں لیکن میرا بچہ اچھا ہو وہ بات کرنے میں اچھا ہو اس کے اندر کسی کو لے کر کے ایموشن ہو اس کے اندر کسی کے لیے فیلنگز ہو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا بچہ کل ایک اچھی پرسنیلٹی کا بنے گا اس کی ایک پرسنیلٹی اچھی ہونی چاہیے کہ جب وہ کسی سے بات کرے تو لوگ اس سے بات کر کے کہیں کہ کیا بات مزہ آگیا کتنا اچھا بچہ تھا تو ٹرائی کریے کہ ڈاکٹر انجینئر پولیس مین ایسے کئی سارے کیریکٹرز ہیں جن کو بنانا آسان ہے لیکن بچے کے اندر ایک اچھے انسان کو ڈالیے پہلی چیز اور دوسری چیز ہمیشہ اس چیز کو ٹرائی کریے کہ بچے کو پورا سپورٹ کریے کہ وہ جو بھی کرنا چاہتا ہے اپنی پڑھائی کے ساتھ کچھ ٹائم اس کو ضرور ملے کہ وہ اپنی اندر کی جو بھی اس کی ایک خوبی ہے اس کو وہ نکال سکے اور اس کے لیے بھی وہ ٹائم دے آپ ٹرائی کریے کہ اگر بچہ پڑھائی کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر سے کئی سے ٹائم مینجمنٹ کریے کسی طرح کسی چیز کو سیٹ کریے کہ بچے کو اس کی ہوبی کے لیے بھی ٹائم ملے یہ چیز اس کے فیوچر کے لیے بہت ضروری ہوگی اور اکثر پیرنٹس ایک اور چیز کہتے ہیں کہ میرا بچہ فیل ہو گیا میرا بچہ یہ نہیں کر پایا اس کا مورال ڈاؤن ہو گیا وہ بہت اداس تھا وہ رو گیا لیکن سکسس کے لیے پاس ہونا فسٹ آنا یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ فیل ہونا بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو فیل ہوتا ہے اس کی لائف میں فیلئرز آتے ہیں اس کو اس کی قیمت پتا ہوتی ہے اس جیت کی اس سکسس کی تو اگر کبھی آپ کے بچے کی لائف میں ایسا ہوتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس کو موٹیویٹ کریے اس کو موٹیویٹ کریے اس کو سمجھائیے اور یہ ساری چیزیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر اس کی ایک پرسنیلیٹی اچھے ہوگی تو خود اس سے وہ لڑ لے گا لیکن بچہ کیول صبح سے لے کر شام تک کیول پڑھ لاؤ گا اور بہت اچھے نمبر لاتا ہوگا لیکن اگر کسی سیچویشن میں ایسا ہوا کہ اس کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ بہت اچھا پیپر نہیں کر پایا اور اس کے بعد اس کی طبیعت خراب ہوگئی اور طبیعت خراب ہونے کے بعد اس کے نمبر کم آگئے تو بچہ پھر پریشان ہو جائے گا تو ٹرائی کریئے کہ بچے کو صرف ایک کیریکٹر کے لینا بیلڈ اپ کریئے اس کی ایک پرسنیلیٹی بنائیے اور تب ہی بچے کا فیوچر بہت اچھا ہوگا امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا جیسے آپ نے پچھلے ویڈیو کو اتنا زیادہ لائک کیا اور پسند کیا تو پلیز آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی لائک کریے اپنے دوستوں کو جو بھی لگتا ہے کہ اس بات کی اس تھوٹ کی اگر کسی کو نیڈ ہے